میرے پاس جی یہ ڈاکیمنٹ ہے جس پہ تمام وہ ایسے ٹیکس میسیجز موجود ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے یہ پلان کیا جو کچھ اس میں ہوا ہے لارڈس ٹیس میس میں اور پھر اس کو انہوں نے گراؤنڈ میں جا کے عمل کیا اس کے اوپر اور ان تمام ٹیکس میسیجز میں نہ میرا کہیں ذکر ہے نہ میں نے کسی کو کوئی ٹیکس کیا ہے اس حوالے سے نہ میری کوئی بات ہے جی اس میں مظر مجید اور محمد عامر کے یہ ٹیکس میسیجز ہیں اور اس کا ایکسچینج ہے جس میں پلان ہوا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور انہوں نے کیا ہے جی اس کی ایک لیگیلیٹی یہ تھی کہ جن لوگوں کا یہ ایویڈنس تھا وہ دونوں گلٹی پلی کر چکے تھے وہ دونوں نے گلٹی پلی لی تھی نہ تو وہ کورٹ میں اپیر ہوئے وہ کورٹ میں آئے نہیں پینتیس دن کے ٹرائل میں جیوری کو نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے گلٹی پلی لیا کیونکہ یہ وہاں کا لاؤ ہے وہ لوگ نہیں بتاتے جیوری کو اور نہ ان کے حوالے سے کافی ایسی چیزیں تھیں جو پھر سائٹ پر کر دی جاتی ہیں جو اس سے ان کا ڈریکٹ تعلق ہوتا ہے یہ فرینزک ریزرٹس جو ہیں یہ اتنا شو ضرور کرتے ہیں کہ جتنا بھی میرے پیالیگیشن جو میرے پیالیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی میں نے کہا میں نے کروایا کسی سے جس میں ساری وہ باتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ کس نے کس کو کہا اور اس نے آگے سے اگری کیا کہ میں کروں گا اور اس نے پھر کر کے دکھایا دیکھیں جی میرے لئے امپورٹنٹ ہے پاکستان پاکستان کے لوگ جہاں میں نے رہنا ہے جہاں میں چاہتا ہوں کہ میں ارام سے زندگی گسار سکوں میں پھر سکوں اور مجھے کوئی پرابلم نہ ہو میرے دو سال تو کوئی جو کرکٹ میس ہوئی وہ واپس نہیں دے سکتا میرے آٹھ ماہ پریزن میں گزرے ہیں مجھے کوئی واپس نہیں لاکھے دے سکتا لیکن یہ تو لوگوں کو پتا چل سکتا ہے کہ جتنے الیگیشن لگے ہیں اور جتنا الزام لگایا گیا ہے مجھ پہ وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرا اس میں کوئی آدھ نہیں ہے نہ نو بول کرنے میں نہ کروانے میں اور میں چاہوں گا کہ اس کو خود پاکستان کے چیف جسٹس کو دیکھیں پاکستان کا جوڈیشل سسٹم اس کو ریویو کریں اور وہ لوگوں کو بتائیں کہ کون اصل قصوروار تھا کس نے جو جتنا کچھ آجتے لوگوں نے بولے اس میں کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا جی بالکل وہ میں تو اپنے سنٹینس کے اگنسٹ جو ہے ہیرنگ پہ جاؤں گا انشاءاللہ آمیر نے میرے سے یہ بات کی تھی کہ میں باؤنسر کروانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ جانتھن ٹرود اس کو وکٹ پہ چل چل کے کھیل رہا تھا کیونکہ اس کا وال سونگ بہت ہو رہا تھا اور اس لئے اس نے باؤنسر کیا اگر آپ اس کی کلپ دیکھیں اس میں اچ کا وہ بول دیکھیں جو نو بول ہوا ہے وہ اس کے بازو پہ لگا ہے آپ اس کو ہزار دفع چلائیں پوری پبلک کو دکھائیں اس کی کمینٹری سنیں کہ اس سے پہلے جو فیل چینج ہوئی ہے ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ باؤنسر کرے گا کیونکہ اس نے مانگی ہے فیل چینج ویسے میں نے اس کو بڑی دفعہ کہ آپ نے لمبے بال کٹا لے وہ تو اس نے میری معنی نہیں تھی بڑی بڑی باتیں مانتا رہا ہے میری